پیارے بچوں السلام علیکم میں محمد شفی ملک تیچر یو پیس وحی پورا سے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے بچوں آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے کلاس ایٹ کے لیے ہے سبجکٹ ہے میتھمیٹکس ٹاپک جو ہمارا ہے بھی وہ چھڑ رہا ہے کمپائرنگ کانٹیز تو سب ٹاپک ہے ایگزر سائز نمبر ایٹ پوائنٹ ون ایٹ پوائنٹ ون ایگزر سائز نمبر کا قویسن نمبر سکس آج ہم کرنے جا رہے ہیں 30% ج Standage پوائنٹ ون ایر حسن لئے دوسکر ذہیں جس طابد سے جس پر ٹی بار آہ تلم کے بارої مشفل بچوں کو ایٹ پاچaf جد آ revenge جسوں بنفیری بچوں کو ہمارا میں تتمیدر محمد شروع فصے در از چینز جو سٹی میں رہتے ہیں وہ لائک کرتے ہیں کرکٹ کو ٹھیک ہے نا اور 30% جو ہے وہ کرتے ہیں لائک فٹوال کو اور جو باقی بچتے ہیں باقی بچتے جو بچتے ہیں وہ آدھر گیمز کو لائک کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ پرسنٹیج دی ہوئی ہے گیمز کی کونسی گیم کتنے پرسنٹ کو پسند ہے ٹھیک ہے نا تو جیسے کہ ہم معلوم ہے کہ ٹوٹل پرسنٹیج ہم نکالتے ہیں ہندر میں سے کتنے میں سے نکالتے ہیں ہنڈر میں سے ٹھیک ہے نا تو ہم کیا لکھیں گے پہلے اس کا سلوشن لکھیں گے ہم پرسنٹیج آف پرسنٹیج آف پیپل پرسنٹیج آف پیپل ہو لائک ہو لائک ہو لائک کرکٹ ٹھیک ہے نا کتنی پرسنٹ لکھی ہے سکسٹی پرسنٹ لکھوں گا میں یہاں پہ سکسٹی پرسنٹ ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ ہم لکھیں گے اب پرسنٹیج آف پیپل پرسنٹیج آف پیپل ہو لائک ہو لائک فوٹبال ہو لائک فوٹبال کتنی پرسنٹ لوگ کی جو فوٹبال کو لائک کرتا ہے that is 30% کتنی 30% 30% ٹھیک ہے نا تو اب ہم لکھیں گے ٹوٹل پرسنٹیج کتنی ہوتی ہیں let total total percent let total percentage let total percentage let total percent is equal to how many نہیں کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہم ہم نکالتے ہیں ٹھیک ہے نا ہم نکالتے ہیں 100 ہے 100 میں اسے مینس کیا کرنا ہے ہمیں 60% پرسنٹ پلس 30% یہ آپ کو معلوم ہے یا میں نے 60% کیونکہ 60% لوگ جو ہے وہ کرکٹ کو پرسنٹ کرتے ہیں 30% لوگ جو ہے وہ فوٹبال کو پرسنٹ کرتے ہیں اس لئے میں نے یہاں بھی لکھا 100 total percentage 100 minus 60 پلس 30 وہ آتا ہے equal to 100 minus 90 وہ آتا ہے 10% کے برابر تو وہ لوگ جو ادھر گیمز کو لائک کرتے ہیں ان کی پرسنٹیج ہے 10% کیا ہے 10% اب ہمیں بولنا ہے کہ total number کتنے ہیں total number ہمارے پاس ہے total number total number of people کتنا ہے total number of total number of people کتنا ہے ہمارے پاس 50 lakh کتنا ہے ہمارے پاس total number of people ہمارے پاس 50 lakh ٹھیک حق ہے نا تو آپ ہمیں کیے لکھنا ہے number of number of people number of people who like cricket number of people who like cricket کیسے ہم نکال سکتے ہیں total کتنے ہمارے پاس 50 lakh ہے تو percentage کتنے پرسن کرتے ہیں کرکٹ کو 60% ہم لکھیں گے 60% of 50 lakh کتنا میں نے لکھا 60% of 50 lakh وہ کس کے برابر ہوتا ہے 60% کو ختم کرنے کے لئے ہم کیا کہتے ہیں divide اس کے بعد 100 percentage کسے کی برابر ہوتی ہے 100 کے برابر ہوتے ہیں into off means ہو گئے 50 lakh ٹھیک ہے نا تو یہ 0 اور یہ 0 cancel ٹھیک یہ 0 اور یہ 0 cancel یہاں پہ کیا بچا 6 اور 1 نیچے into 5 multiply ہمیشہ اوپر والوں کو ہوتا ہے 6 into 5 کتنا ہوا 30 divided by 1 وہ ہو گیا 30 lakh کتنا 30 lakh بچو یہ ہمارا نکلا پر یہ number of people جن کو یہ کرکٹ پسنے وہ کتنے ہیں 30 lakh ہے کتنے ہیں کتنے میں سے 50 lakh میں سے 30 lakh ایسے لوگ ہیں جن کو کرکٹ پسند ہیں اب ہم لیکھیں گے number of people number of people who like football who like football تو فٹبال کتنے لوگ پسند کرتے ہیں کتنے پرسند ہے جب فٹبال کی لوگوں کی پسند کرنے کی وہ ہے 30% ہم لیکھیں گے 30% of یہ بھی کتنے میں سے 50 lakh کیونکہ 50 lakh میں سے 30% لوگوں کو پسند ہے فٹبال ٹھیک ہے نا تو وہ ہے equal to 30 divided by 100 کیونکہ پرسند کو ختم کرنے کے لیے ہم کے لکھتے ہیں 100 انٹو لیکن گیا ہم 50 lakh ٹھیک ہے نا 50 lakh یہاں پہ دیکھا آپ یہ 0 یہ 0 cancel یہ 0 یہ 0 cancel تو 5 into 3 کتنا ہوا 15 15 by 1 وہ ہو گیا برابر 15 کیونکہ 15 کو divide کریں گے once ہو آئے 15 کے برابر تو ہو گیا 15 lakh 15 lakh اسی طرح بچو اب last پہ ہمیں لکھنا ہے number of people number of people who like other games other games وہ کتنا ہے یہاں پہ کتنا ہے other games کتنا لوگ پسنل کرتے ہیں 10 پسنل ہم لیکن گے 10 پسنل of 10 پسنل 50 lakh 50 lakh وہ ہے برابر 10 by 100 کیونکہ پسنٹیج ہمیں ختم کرنا ہے into 50 00 cancel یہ 00 cancel وہ کتنا بچا وہاں پہ 5 5 5 5 5 5 by 1 that is equal to 5 lakh تو یہاں پہ آپ یاد رکھو یہاں پہ جو پسنٹیج ہیں number of people جو ہے جن کو پسند ہے other games 5 lakh number of people جن کو پسند ہے football وہ ہے 15 lakh اور number of people جن کو پسند ہے cricket وہ ہے 30 lakh 1 مہد ہے کہ آپ لوگ کو یہ سمجھ آیا ہو گا thank you ڈ